اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا یہ کہانی ہے انڈیا کے اندرپردیس شہر کی اور سال ہے انیسو بانوے وہاں انڈیا میں ایک فیملی جو زراعت کا کام کرتی ہے ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جیہاں دوستو یہ بچہ پدائشی نابینا ہے دونوں آنکھوں سے معذور زندگی میں ایک دن بھی اس نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی اس کی زندگی میں ایک ہی رنگ ہے سیاہ بلیک یہ بچہ اپنے والدین کی امیدوں کا سہارہ ہے لوگ اس کے والد کو کہتے ہیں کہ اپنا یہ بچہ کسی یتیم خانے وغیرہ کو دے دے اور اپنی زندگی جو ہے کس طرح اس کے سہارے گزارے گا لیکن نہیں دوستو وہ اپنے بچے کو کسی کو نہیں دیتا یہ بچہ بڑا ہو کے میٹرک میں جو ہے اچھے نمبر حاصل کرتا ہے اور جو ہے سائنس سبجیکٹ سیلیکٹ کرتا ہے جی ہاں دوستو نہ بی نہ بچہ کلافز میں بہت اچھے نمبرز لینے کے بعد آگے انٹر میں سائنس سبجیکٹ پڑھنا چاہتا ہے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں اور انین سوسائٹی میں بھی اس کو سائنس نہیں رکھنے دی گئی اس نے کیا کیا گھبرایا نہیں پریشان نہیں ہوا اس نے گورنمنٹ کے خلاف جو ہے کیس دائر کیا اور چھے مہینے کے انتظار کے بعد اس کو اس کے ہی رزق پہ عدالت نے سائنس پڑھنے کی اجازت دے دی جی یہاں ساتھیو دوستو ٹویلتھ کلاس کے اگزام میں پوری کلاس میں اس نے ٹاپ کیا اور نائنٹی ایٹ پرسنٹ مارکس اس نے حاصل کیے اس کے بعد بولا نے سرک کانٹ بولا ان کا نام ہے جن کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد انہوں نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں اپلائی کیا اپنی گریجویشنز کے لیے اور یہ وہاں انجینرنگ کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو ایڈمیشن نہیں ملا اس کے بعد انہوں نے چار انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں آکسفورڈ ایمائی ٹی ان میں اپلائی کیا اور چار انہوں نے ان کو جو ہے ایڈمیشنز آفر کیا انہوں نے ایمائی ٹی کو سیلیکٹ کیا اور یہ ایمائی ٹی کے پہلے انٹرنیشنل بلائنڈ سٹوڈنٹس تھے جنہوں نے وہاں ایڈمیشنز لیا انہوں نے اپنی سٹیڈی وہاں کمپلیٹ کی اور برین اور کاغنیٹیو سائنسز میں اپنی انہوں نے ایڈمیشنز کمپلیٹ کی اور اس کے بعد انہوں نے ایم بی اے کیا دوستو سیرکانٹ بولا کو امریکہ نے جو ہے اپنے ملک میں جابز کی آفرز کی لیکن یہ انڈیا واپس آئے اور انہوں نے جو ہے انڈیا میں منفیکچرنگ کا جو ہے اپنی کمپنی بلانٹ جو ہے وہ سٹارٹ کی اور ٹو تازنٹ سیونٹین میں ان کی کمپنی ان کو جو ہے سیرکانٹ بولا کو فوربس نے تھرٹی انڈر تھرٹی تیس سال سے کم عمر تیس ایشنز لوگوں کی فیرستوں میں شامل کیا اس کے ساتھ سیرکانٹ بولا نے جو ہے خود سارے ایوارز ہیدر آباد انڈیا میں ان کی کمپنی بلانگ کرتی ہے بہت سارے ایوارز انہوں نے ون کیے اور انہوں نے اپنی کمپنی میں اپرچنیٹیز جو دیں وہ بلائنٹ اور ڈس ایبر لوگوں کو دیں ان کی کمپنی میں سینکڑوں لوگ موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں اور یہ تمام لوگ فیزیکل ڈس ایبل ٹیز کوئی نہ کوئی پوزیس کرتے ہیں اور اس کا شکار ہے ان کی کمپنی کا سالانہ دوزار بارہ میں انہوں نے اپنی کمپنی شروع کی سالانہ جو ان کا ٹرنور ہے وہ دوزار اٹھارہ میں ان کی کمپنی نے ایک سو پچاس کروڑ انڈین روپوں کا بزنس کیا ان کی کمپنی میں بہت ساری انویسٹمنٹ ریٹن ٹٹا یا ٹٹا گروپس کی بھی ہے سیری کانت بولا ان کی عمر تیس سال سے کم ہے جو ہے یہ بلائن ہے لیکن یہ جو ہے ان کا ویژن وہ بہت برائٹ ہے یہ چاہتے تو امریکہ میں بھی سیٹلڈ ہو سکتے تھے لیکن یہ انڈیا واپس آئے اپنے لوگوں کی زندگی میں یہ صدھار لا رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی زندگی میں یہ صدھار لا چکے ہیں یہ تیسی ریکن بولا جس کی آج کی ویڈیو میں ان کی جو ایفرڈ ہیں ان کا جو کام ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے he deserve more than it thanks for